اسلام علیکم ایفری بارڈی ونس اگن میں آپ کو اوٹس مزاری قبال انہوں نے دوسری قسط جو سلطنت غزنگیہ کے اوپر مشتمل ہے آج ہم بات کریں گے سبکتگین کے اوپر یہ غزنی سلطنت کا تیسرا حکمران تھا علبتگین کے بعد سبکتگین ایک ترک غلام تھا پھر یہ کیسے غزنی کا بادشاہ بنا سبکتگین علبتگین کا غلام تھا اور اس کی فوج کا جرنیل تھا پھر کیسے وہ وقت کے دھارے نے پلٹ کھائی اور سبکتگین نے علبتگین کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی اور سلطنت غزنیہ کا بادشاہ بھی بن گیا آئیے دیکھتے ہیں دوسری علبتگین نے نو سو تریٹ کو وفات پائی تو اس کی جگہ اس کا بیٹا ابو اسحاق ابراہیم غزنی کا کینگ بن گیا وہ کمزور نہ آہل نہ سمجھ حکمران تھا نہ تو اسے حکمرانی کرنے کا ہنر آتا تھا نہ ریایہ کو سنبھالنے کا نہ ہی اسے جنگیں لڑی گئی اور نہ ہی وہ فوج کی افسروں کے لڑائی جھگنوں کے اوپر کنٹرول کر سکا اسی اسلام ہے ابو علی لائک ساتھ ہی قبیلے پر حکمرانی کرتا تھا جو لائک قبیلہ کہلاتا تھا اس خاندان کا نام لائک خاندان تھا ابو علی کے رشتے دار کچھ ہندوستان میں شاہی تھے مطلب ہندو شاہی تھے ان کا تھوڑا بہت ہندوستان کے کچھ علاقے پر اثر و سوخ تھا ابو علی نے ہندوستان کی مدد سے غزنی پر حملہ کر دیا ابو اسحاق ابراہیم بھاگ گر احران چلا گیا احرانیوں سے اپنے والدین کی غلطی کی معافی طلب کی اس نے اور احرانیوں کی مدد سے اس نے یعنی کہ لائک خاندان کو شکست دی دوزہ کچھ عرصے کے بعد ابو اسحاق ابراہیم کی وفات ہو گئی ابو اسحاق کے بعد اس کی فوج جو ایک جرنیل تھا جس کا نام بلکتگین تھا وہ حکومت سنبھال نہیں لگا تھوڑے عرصے بعد بلکتگین کی بھی وفات ہو گئی اس کے بعد غزنی کی حکومت اسی کے غلام پریتگین کی ہاتھ میں آ گئی اب پریتگین بہت ظالم اور جعبِ حکمران تھا اور غیر مقبول حکمران تھا عوام کے اندر اس سے غزنی کی لوگ بہت تنگ تھے پریشان تھے لوگوں نے پریتگین سے جان چھڑوانے کے لیے دوسرے قبیلے یعنی کہ وہی لائک قبیلہ جو ابو علی کا تھا اس کو دوبارہ غزنی کی اوپر حملہ کرنے کی دعوت دی اس موقع پر ہندو شاہیوں نے اس کی بھرپور مدد دی جب اس کی فوج غزنی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی تھی تو غزنی کا ایک دلیر جرنیل تھا جس کا نام تھا سبکتگین اس نے راستے میں پانچ سو مجاہدین کے ساتھ ابو علی لائک کی فوج پر حملہ کر دیا اس حملے میں ابو علی لائک مارا گیا باقی فوج بھاگ گئی اس طرح غزنی کی فتح ہو گئی تو اس کے بعد غزنی کے جرنیلو نے پریتگین کو برطرف کر کے سبکتگین کو غزنی کا کینگ بنا دیا اس طرح سبکتگین جو ہے نہ غزنی کا بادشاہ بن گیا اور اسی طرح سبکتگین نے ناؤ سو ستتر عیسوی میں غزنی کا تاج بھی پہن لیا اور علی لائکتگین کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کر لی دوستو سبکتگین نے اپنی زندگی کا آواز ایک غلام کی حیثیت سے کیا تھا وہ علی لائکتگین کا خریدا ہوا غلام تھا یہ نسلنگ احرانی تھا اس کو خود علی لائکتگین نے اس کی ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد بار غزنی کے لشکر کا چیف آف آرمی کمانڈر مقرر کر دیا تھا سبکتگین کے تخت سنبھالنے کے بعد غزنی کی سلطنت چاروں اطراحوں میں بڑھنا شروع ہو گئی سب سے پہلے ناؤ سو چرونوے عیسوی میں خراسان کا ایک قلعہ وہ فتح کیا گیا تھا اس کا نام بیست کا قلعہ سمجھا جاتا تھا سبکتگین نے فوج کشی کی اور اسے فتح کیا اس کے بعد بلوچستان کے اوپر حملہ کیا اور خسدار کے علاقے پر قبضہ کر لیا اس وقت بلوچستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی اس کے ساتھ سبکتگین نے پنجاب کی سردوں چونکیوں پر بھی حملے کرنے شروع کر دیئے اس نے بخارہ کو بھی فتح کر لیا تھا کے بعد سبکتگین نے ہندوستان کا روح کیا اور ہندوستان میں چند قلعوں کے اوپر بھی حملہ کیا اور انہیں فتح کیا وہاں پر مساجد تعمیر کروائیں اور بہت سا سامان اور مال غنیمت لے کر واپس غزنی لوٹ آیا دوستان سبکتگین نے جو ہندو کے قلعوں کے اوپر حملے کیا تھے ان کے جواب میں جائے پال نے اس کے ساتھ جنگ کی جائے پال اس وقت مہنڈڑا کے قلعے میں مقیم تھا ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس نے غزنی پر حملہ کیا غزنی اور لمغان کے درمیان ایک علاقہ ہے جسے غورک کہتے ہیں اس مقام پر جنگ ہوئی جائے پال کی فوج زیادہ طاقت میں تھی لیکن کئی دن تک جائے ہوتی رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا ایک دن اچانک برف باری کا طوفان شروع ہو گیا جس میں ہزاروں جانوار اور سپاہی مر گئے اور ہندو شاہی فوجوں کو شکست ہوئی انہوں نے تاوان جنگ کی پیش کش کر کے سلح کی درخواست کی مسلمانوں سے شہزادہ محمود غزنوی جو سبکتگین کا بیٹا تھا اس کے عمر اس وقت چودہ یا پندرہ سال تھی وہ بھی اس جنگ میں شامل تھا محمود غزنوی جنگ جاری رکھنے کی حق میں تھا لیکن امیر سبکتگین نے مہدے کی حق میں فیصلہ کر دیا کیونکہ ہندو شاہیوں نے دھمکی بھی دی تھی اگر شکاست فاش ہونے لگی تو وہ سب مال و دولت کو جلا کر خود بھی جل مریں گے پھر تمہارے ہاتھ راک کا ڈھیر پتھر کی لاشیاں اور بکری ہوئے ہڈیاں آئیں گے چنانچہ تائے پایا کہ جائے پال سبکتگین کو تاوان کے طور پر دس لاکھ دینار کچھ سرحدی کے لیے اور پچاس ہاتھی دے گا فریشتے داروں کو جو جائے پال کے تھے ہم کو بطور یرگمال اپنے پاس رکھ لیا تاکہ وہ مہدے سے نہ مو کر جائے غورق سے جائے پال سبکتگین کے چند نمائندوں کو لے کر واپس آیا اور بکول فریشتہ لاہور پہنچا یہ صحیح معلوم نہیں ہے کہ اس کا پایا تخت تب لاہور میں تھا یا بھندرہ پور تھا لیکن شواہد یہی کہتے ہیں کہ وہ بھندرہ پور ہی تھا جائے پال نے دوکھا دیا اپنے علاقے میں پہنچ کر اس نے اپنے تخت پر بیٹھنے کے بعد سبکتگین کے نمائندوں کو گریفتار کر کے قید کر لیا اور کہا جب تک سبکتگین میرے عزیزوں کو رہا نہیں کرے گا میں اس کے آدمیوں کو قید میں رکھوں گا اس کے نتیجے میں سبکتگین ایک بہت بڑی فوج لے کر غزنی سے پشاور کی طرف روڑنا ہوئی اور راستے میں آنے والے ہر مندر کو مسمار کرتا ہوا گھروں کو توڑتا ہوا جلاتا ہوا آگے بڑھتا گیا جے پال نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھی اکٹھے کی اور مزید دیلی کلنجر کنوج اور اجمیر کے ہندو راجوں سے فوج بھی طلب کی ان سب کی فوج کو لے کر وہ ایک لاکھ سواروں اور پیادوں پر مستمد بہت بڑی فوج غزنی کی طرف لے کر چلا گیا جلال آباد سے انیس کلومیٹر جنوب میں دونوں فوجوں کا ٹرک رہا ہوا اس بار بھی جے پال کی فوج زیادہ تھی لیکن سبوتگین نے گوریلا ٹری کا جنگوار اختیار کیا اور پانچ پانچ سو گھڑ سواروں کے کئی دستے بنائے اور کہا کہ سب باری باری حملہ کریں اس طریقے سے وہ جے پال کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا ہندو شاہی فوج کے بیشتر مطلب زیادہ تر فوج ہی مارے گئے جو بچ گئے وہ باگ کھڑے ہوئے دیائے نیلاب یعنی دیائے سندھ یہ سندھ کا پرانا نام ہے اٹک کے مقام تک مسلمانوں نے ان فوجیوں کا پیچھا کیا جو ہندو بھاگ گئے اور خیر وہ بھندرہ پر کو فتح نہ کر سکے مسلمان اور واپس آگئے یوں لمغان سے یہاں تک کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آگیا اس جنگ میں بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا سبوکتگین نے اپنے ایک سردار کو اس علاقے کا گورنر مقرر کر دیا اور پشاور میں متعین کر دیا وہ علاقے جو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لیے تھے دوستو نو سے کہانے اسوی میں سبوکتگین نے ملتان کے اسماعیل حکمران شیخ حمید کو حملے کی دم کی دی اس نے فوراں سبوکتگین کی اطلاعات قبول کی اور سلادہ خراج دینے کا وعدہ کیا اس زمانے میں لاہور کے راجہ بھرت نے جو کہ جے پال کا ایک اچھا خاصا دوست سمجھا جاتا تھا جے پال کے خلاف گڑھ بڑھ شروع کر لی حالانکہ جے پال نے اسے اندرونی خودمکٹیاری دے رکھی تھی بھرت نے جلنم میں نندنا اور ٹکیسر کی ایک کانوں پر قبضہ کرنے کے لیے فوج کشی جے پال نے اپنے بیٹے آنند پال کو فوج دے کر بھیجا اس کا کلہ کمہ کرنے کے لیے جیسے نے بھرت کو شکست دی اور یوں بھرت خراج دینے پر رضا مند ہو گیا ایگری ہو گیا لیکن جلدی وہ اپنے وعدے سے پھر گیا جیسا کہ آخر ہندو کرتے ہیں اب دوبارہ حملہ وہ نے کیا مطلب آنند پال نے جب اس نے دوبارہ حملہ کیا تو اسے اقتدار سے ہڑا دیا اور خود گورنر لاہور بن گیا دوستو آنند پال کی فتح لاہور کے زمانے میں سبکدگین نے اس وقت وہ کسی وجہ سے سبکدگین اپنے بیٹے محمود غزنوی سے نراز تھا اور اس غزنوی کو اس نے جیل میں ڈال دیا جب جے پال کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اس کو خط لکھا محمود کو کہ تمہارے باپ نے تو تمہیں جیل میں ڈال کرنا شکر پن کا اظہار کیا ہے اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤں تو میں تمہیں اپنے آدمی بھیج کر تمہیں جیل سے چھڑوا بھی لوں گا ساتھ ہی تو میں اپنے ملکہ میں بادشاہ بناوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا دراصل وہ دولت اور مال دے کر اس کو اپنے باپ کے خلاف کھڑنا چاہتا تھا دراصل وہ دولت مال اور فوج کا اس کو لالائی دے کر اسے اپنے باپ کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا تھا لیکن محمود غزنوی نے جواب میں اس سے جو خط لکھا اس میں جے پال کو کٹا اور کافر کہا اور لکھا کہ میرا باپ میرا مالک ہے اور وہ میرا قائد ہے اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ حاکم ہے تمہارے خط کا جواب یہ ہے کہ جب خدا نے مجھے اس قائد سے رہائی دی تو میں اپنی فوج کے ساتھ تمہارے ملک پر حملہ کروں گا اور تمہیں گرتار کروں گا دراصل یہ جو پیشکش تھی شادی کے ذریعے غزنوی کی یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف سلطنت میں کھڑے ہو جائے اور دوسرا کہ ہندو سلطنت شاہیوں کو اکٹھا کرنا دوسرا یہ کام وہ نہ کر سکا اور اس کی کوشش فضول رہی دوسرا سبہ اختیقین نے بیس سال حکومت کی آخری دنوں میں اس کا قیام بلق میں تھا جہاں وہ بیمار ہو گیا جب علاج موالجے سے ٹھیک نہ ہوا تو اس نے تبدیلی آب و ہوا کے لئے غزنی جانے کا ارادہ کیا راستے میں ترنس کے مقام پر پہنچ کر وہ رک گیا اور مزید سفر کرنے کی قابل نہ رہا یہیں پچپن سال کی عمر میں اکاس نو سو ستانوے میں سبکتگین نے وفات پائی اس کی میت کو غزنی لاکر دفنا دیا گیا اور اس طرح سبکتگین کا جو ٹائم پیریڈ ہے غزنی سلطنت کے اندر وہ ختم ہو گیا دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تمہارے چانو کو سبسکرائب پر دیں ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں واجبار مور انفرمیٹی ویڈیو لائک جس ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ